ڈگی سٹور ایفیلیٹ مارکٹنگ کیا ہے کتنا کمیشن دیتی ہے اکاؤنٹ کیسے کریٹ کرتے ہیں کیا یہ ورڈ وائیڈ ہے ایفیلیٹ لنک کیسے جنریٹ کرتے ہیں تو آپ کے سبی کویسچنز کے آنسر میں یہاں پہ اس ویڈیو میں دوں گا اور آپ کو زیرو سے لے کر انڈ تک بتاؤں گا کہ کیسے آپ ڈگی سٹور کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ بالکل بگنرز ہیں تو پھر بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کیسے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو اگر آپ نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری نیو ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں اور میری انالائٹک ریپورٹ کے مطابق میرے نائنٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ جو ویورز ہیں ان لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو یہاں پہ آ جاتے ہیں دگی سٹور ٹونٹی فور ڈاٹ کام کے اوپر تو کچھ اس طرح اسی نائس لک آپ آپ کو ملے گی دگی سٹور کی اور یہی ہے ان کی اوفیشیل ویب سائٹ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹارٹ نو ایڈیس فری ٹو سائن اپ تو آپ کا اکاؤنٹ جو بلکل فری ہے وینڈر اور ایفیلیٹ دونوں اکاؤنٹ بلکل فری ہیں تو یہاں پہ یہ جو پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ مین یہی اس کا آنر ہے اور اس کے بعد یہ جرمنی کی ویب سائٹ ہے اور فور پوائنٹ فائف اس کی ریٹنگ ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچے آتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فار وینڈر انٹرنیشنل ایفیلیٹس ویل مارکیٹ یور پروڈکس اراؤن دا گلوب تو وینڈرز وہ لوگ ہیں جو لوگ اپنی پروڈکٹ سیل کرنا چاہتے ہیں اور ایفیلیٹ والے وہ لوگ ہیں جو لوگ پروڈکٹ کو پرموٹ کرتے ہیں ایفیلیٹ لنک کے تھو یہاں پہ فار ایفیلیٹ اپ تو سیونٹی پرسنٹ اینڈ مور ان کمیشن وید کنورسیشن اپٹیمائز پروڈکس تو سیونٹی پرسنٹ کمیشن آپ کو یہاں پہ ملے گ اس ویب سائٹ کو پر تو انٹرپنرز جس لائک یو گرو دیئر بزنس وید ڈگی سٹور تو یہ کچھ سٹوریز ہیں جن لوگوں نے اپنا بزنس جو ہے وہ گرو کیا ہے ڈگی سٹور کے ساتھ اور یہاں پہ ان کے پیمنٹ میتھڈ ہیں یہ والے اور اس کے بعد نیچے چلتے ہیں اور میں آپ کو ایک دفعہ فل ویب سائٹ کا وزٹ کروا دیتا ہوں اور یہاں پہ نیچے آتے ہیں تو یہ رہا سی ای او اور فاؤنڈرز کا سیونٹ پلیٹ تو یہی وہ ایمین ہے جس کی میں نے اوپر آپ کو پکچ دکھائی تھی جو بیک گراؤنڈ میں نظر آ رہی ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچے آ جانا ہے آپ نے سب سے نیچے آ جانا ہے اور یہاں پہ ایفیلیٹس پہ کلک کرنا ہے اور آپ نے اکاؤنٹ کر لینا ہے اس کے علاوہ آپ اوپر جائیں گے تو یہاں سے بھی آپ ریجسٹر نو پہ کلک کر کے اکاؤنٹ کر سکتے ہیں تو بہت ہی ایزی ہے کوئی بھی اکاؤنٹ کر سکتا ہے اس کے اوپر یہ ورڈ وائیڈ ہے تو یہ پھر یہاں پہ وینڈر اینڈ ایفیلیٹ اگر آپ ص دیٹ کرنا چاہتے ہیں تو افیلیٹ کلک کیجئے صرف وینڈر کا کلک کرنا چاہتے ہیں تو وینڈر کا کیجئے تو آپ یہاں پہ وینڈر اینڈ ایفیلیٹ کا کر لیجئے تو بیٹ رہے گا آپ کے لیے تو آپ کا ایک ہی اکاؤنٹ دونوں کیٹاگریز میں یوس ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے یوزر نیم تو آپ نے یوزر نیم وہی لکھنا ہے جو آپ پروڈک پرموٹ کرنے جا رہے ہیں مطلب جو آپ کی کیٹاگری ہے جو آپ نے چوز کی ہے فار اگزمپل اگر آپ نے فیٹنیس کے ریلیٹیڈ جو پروڈکٹ ہیں وہ پروڈ کرنی ہے تو آپ یہاں پہ کچھ ایسا نیم رکھ سکتے ہیں جو فیٹنیس کے ریلیٹیڈ ہو تو یہاں پہ کچھ بھی جو آپ کو اچھا لگے جو آپ کی نیچ کے ریلیٹیڈ ہو جو آپ کی کہہ رہا کری کے ریلیٹیڈ ہو وہ آپ نے یوزر نیم رکھ لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ایفیلیٹ لنک آٹومیٹکری جنریٹ ہو جائے گا جب آپ یہاں پہ لکھیں گے فار ایکزمپل میں یہاں پ ہوگا اس لیے میں آپ کو بور رہا ہوں کہ آپ اپنا یوزر نیم کچھ اس طرح کر رکھیں جو آپ کی کیٹیگری کے ریلیٹیڈ ہو اس کے بعد آپ نے ای میل دینی ہے یہاں پہ اس کے بعد آپ نے ریپیٹ ای میل پاسورڈ ریپیٹ پاسورڈ اور یہاں پہ آپ نے میسٹر اینڈ میسیس کلک کر کے ایکسٹر ریٹل یہاں پہ پروائیڈ کرنا ہے اس کے بعد فرسٹ نیم لاسٹ نیم کمپنی اور یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی کوئی کمپنی ہو تو آپ یہاں پہ کچھ بھی لکھ سکتے فار سہی ایڈریس ہے اس کے بعد زیپ کورڈ سیٹی جو آپ کا سیٹی ہے سٹیٹ اور کنٹری اس کے بعد کنٹری یہاں پہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے جو بھی آپ کا کنٹری ہے پاکستان ہے انڈیا ہے جو بھی آپ کا کنٹری ہے سلیکٹ کیجئے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ فون نمبر اپنا دینا ہے اور اس کے بعد آئی ہیو ریڈ بی ٹو بی کونٹریکٹ اینڈ دا پرائیوی سی پلیشی اینڈ ایکسپ دیم تو آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ کلک کرنا ہے اور ریجسٹر فار فری ن جائے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے لاؤگن کر لینا ہے کیونکہ میرے پاس آرڈی اکاؤنٹ ہے تو میں اس کو لاؤگن کر لیتا ہوں اور آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کیسا یہ دیکھتا ہے تو کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے یہ اوپن ہو جائے گا جب آپ اپنا اکاؤنٹ جاؤو کریئٹ کریں گے تو یہ ویب سائٹ بہت ہی سیمپل سا اس کا لک ہے بہت ہی سیمپل اس کی سیٹنگ ہے اس میں کچھ کمپلیکیٹی نہیں ہے کہ آپ کو اس کی سمجھنا ہے اور یہ کلک بینک اگر آپ کو پتا ہو کہ کلک بینک بھی ایک ویب سائٹ ہے جو کہ سیم ہے ڈگی سٹور ٹونٹی فور کے ایکچولی میں کلک بینک جو ہے وہ پہلے تھی اور اس کے بعد ڈگی سٹور ٹونٹی فور اس کے مقابلے میں آیا ہے اور یہ اس کی لک اس کا ڈیش بورڈ سب کچھ کلک بینک کے سیم ہے تو یہاں پہ جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہ کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے اوپن ہوگی اور یہاں پہ میں نے ایفیلیٹ اور وینڈر دونوں والا اکاؤن جو ہے وہ create کیا تھا تو یہاں پہ دیکھئے میں وینڈر اور ایفیلیٹ دونوں چوز کر سکتا ہوں تو میں یہاں پہ ایفیلیٹ ہی رکھوں گا اس کے بعد یہاں پہ آپ لاغ اوٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ لینگویج سلیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جرمن کی ویب سائٹ ہے یہاں پہ صرف جرمن اور دونوں میں سے آپ کوئی بھی چوز کر سکتا ہے ہم لوگ انگلیش ہی چوز کریں گے اور یہاں پہ یورو اور یو ایس ڈی یہاں پہ یورو میں بھی آپ اس کو چینز کر سکتے ہیں اور یو ایس ڈی میں بھی آپ اس کو چینز کر سکتے ہیں جس میں آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ اس کو یورو کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ نیچے آتے ہیں اور یہ دیکھئے ارننگز آپ کی یہاں پہ شو ہو رہی ہیں نیچے promo kliks اور اس کے بعد ارننگ پڑ کلک cancellation rate digstore average تو یہاں پہ آپ کو daily earnings show ہو رہی ہیں جو بھی آپ کی daily earnings ہوں گے آپ کو show ہوتی جائیں گے یہاں پہ میری 0 show ہو رہی ہیں اس کے بعد یہاں پہ daily earnings chart اگر آپ chart میں دیکھنا چاہتے ہیں آپ نے daily earning اس کے بعد weekly earning weekly earning chart annual earning annual earning chart اس کے بعد top 5 vendors top 5 product تو آپ کو یہاں پہ جو آپ product promote کریں گے جو آپ کی top 5 ہوں گی وہ show ہو جائیں گے اگر آپ وینڈرز ہیں تو آپ کی جو top 5 پروڈکٹ ہوں گی جو سیل ہو رہی ہوں گی وہ آپ کو یہاں پہ شو ہو جائیں گی تو میں نے ابھی تک کوئی بھی پروڈکٹ پرموٹ نہیں کی اسی لئے مجھے یہاں پہ کوئی پروڈکٹ شو نہیں ہو رہی اس کے بعد آپ نے اوپر جانا ہے اور یہ ہے ڈیش بورڈ جو کہ ابھی اوپن ہے آپ کے سامنے اس کے بعد مارکٹ پلیس میں آپ کو بعد میں دکھا دیتا ہوں اور یہاں پہ اکونٹ پہ کلک کریں گے تو ڈیٹیلز میں جائیں گے تو آپ یہاں پہ اپنی سیٹنگز کر سکتے ہیں اگر آپ اپنا کچھ ڈیٹیلز چینج کرنا چاہتے ہیں جو بھی آپ نے سائن اپ کرتے ہوئے پروائیڈ کی تھی وہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ چینج کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ای میل سپورٹ فون نمبر اور اس کے بعد کرنٹ پاسورڈ نیو پاسورڈ کنفرم نیو پاسورڈ لینگویج اور اس طرح کے سب ہی آپ یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے کمپنی اور اڈریس اگر آپ اپنا چینج کرنا چاہتے ہیں یہ سب کچھ جو آپ نے سائن اپ کرتے ہوئے پروائیڈ کیا تھا اور یہاں پہ لاسٹ میں ٹیبل پیج سائز اگر آپ اس کو ٹونٹی یا ٹین کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو ڈیش بورٹ میں شو ہو رہا ہوگا جو میری ارننگز آ رہی تھی ان کی جو روز تھی وہ ٹونٹی تھی اگر آپ ان کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو کم بھی کر سکتے ہیں یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اب یہ میں نے آپ کو ڈیش بورٹ دکھا دیا اکاؤنٹ دکھا دیا اور یہاں پہ آتے ہیں مارکٹ پلیس کے اندر جو کہ ہماری مین چیز ہے تو یہاں پہ ہم نے مارکٹ پلیس میں آنا ہے تو ہمیں ساری پروڈکٹ یہاں پہ شو ہو جائیں گی اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اپنی کیٹیگری چوز کرنی ہے جو بھی کٹیگری کی پروڈکٹ ہم پرموٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو چوز کرنا ہے فار ایسیمپل ہم فٹنس اینڈ ہیلتھ کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں یہ میں آپ کو ایک اگزیمپل دے رہا ہوں کہ فٹنس اینڈ ہیلتھ اگر پرموٹ کر رہے ہیں تو اس پہ کلک کیا ہم نے اور یہاں پہ اگر پروڈکٹ کا کوئی نیم آپ کو معلوم ہے تو یہاں پہ آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں سرچ بار میں اور ڈیریکٹلی وہ پروڈکٹ آپ کے سامنے آ جائے گی اس کے بعد آپ نے یہاں پہ بیلنگ ٹائپس میں سنگل پیمر، سبسکرپشن، انسٹالمنٹ جو بھی آپ نے چوز کرنا ہے آپ نے چوز کرنا ہے اور اس کے بعد سرچ پہ کلک کرنا ہے اور وہ پروڈکٹ آپ کے سامنے آ جائے گی اس کے بعد یہاں پہ نیچے آتے ہیں اور چیزیں دیکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ آپ فلٹر لگا سکتے ہیں آپ اس کو سوٹ بائی کر سکتے ہیں earnings اور sales سے earnings اور card visitor سے publication date سے sales ranks سے آپ اس کو different طریقے سے sort کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ euro show ہو رہا ہے آپ کو آپ اس کو usd میں کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کو usd میں کر دیتے ہیں تو euro میں یا usd میں جس میں بھی آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اس پہ میں نے already click کر دیا تھا مجھے اس کا link جو ہے وہ مل گیا ہے یہاں پہ اس طرح آپ کو show ہوگا کوئی بھی new product پہ آپ آئیں گے تو اس طرح promote no آپ کو show ہو رہا ہوگا یہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ سبھی promote no show ہو رہا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھئے یہاں پہ ہمیں 3.58 ڈالر ملیں گے اب اگر ہم اس کو promote کرتے ہیں اور ایک sale آتی ہے تو ہمیں 3.58 ڈالر ملیں گے اور اس کی total price ہے 24.01 اسی طرح اوپر چلے جاتے ہیں اور اس کی price آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 19.80 ہے اور اس پہ ہمیں کتنا مل رہا ہے 3.61 اور یہاں پہ یہ دیکھئے یہ 24 ہے price اور یہ price ہے 19 but یہاں پہ ہمیں زیادہ commission مل رہا ہے کیونکہ اس کا جو commission percentage ہے وہ زیادہ ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ اور چیزیں چک کر سکتے ہیں commission 50% earning per sale 3.61 اور یہ بہت ساری details اس کا cancellation rate آپ چک کر سکتے ہیں card conversation آپ چک کر سکتے ہیں اور sales rank آپ اس کا چک کر سکتے ہیں یہاں پہ تو اس طرح آپ ساری چیزیں چک کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے promote no پہ click کرنا ہے کوئی بھی product آپ اگر promote کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ اس نے لکھ دیا ہے your query is pending تو یہاں پہ pending ہو چکا ہے تو تھوڑی دیر بعد میں یہاں پہ آؤں گا تو یہاں پہ مجھے یہ link جو ہے اس طرح سے show ہو جائے گا جیسا کہ اس کو بھی میں نے promote no پہ click کیا تھا اور ابھی مجھے یہ link یہاں پہ show ہونے لگ گیا اس کو میں یہاں سے copy کر سکتا ہوں اور یہاں پہ آپ اس پہ click کیجئے اور open link in new tab میں چلے جائیے تو یہ کچھ اس طرح سے show ہوگا جب بھی آپ اس کو promote کریں گے اور کوئی بھی اس link کے اوپر click کرے گا تو یہ کچھ اس طرح سے ان کے سامنے open ہو جائے گی اس کو close کرتے ہیں اور یہ ہمارا link ہے یہ ہے ہمارا affiliate link جس کو ہم نے promote کرنا ہے تو اس طرح بہت ہی easy website ہے یہ کوئی complicated چیز نہیں ہے یہاں پہ صرف دو ہی چیزیں ہیں dashboard ہے جہاں پہ آپ کو آپ کی ساری earnings اور سب کچھ show ہو جائے گا اس کے بعد market place ہے جس میں آپ کو product کے link لینے ہیں اور ان کو promote کرنا ہے صرف یہ دو چیزیں ہیں account آپ نے touch نہیں کرنا جب بھی آپ اس میں کچھ changing کرنا چاہتے ہیں تو تب ہی آپ اس کو touch کریں گے اس کے علاوہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں اور یہاں پہ آپ اس کو logout کر سکتے ہیں جب بھی آپ اپنا account جو ہے وہ logout کرنا چاہتے ہیں اور یہ رہا آپ کا dashboard اور market place صرف یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کے regularly کام آئیں گی تو یہی تھی آج کی ویڈیو hope کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی like کیجئے گا اور میرے چینل کو subscribe کیجئے گا